یہ زوبیر سے اتنا گصہ کیوں ہیں نہیں دیکھئے یہ ابس سے بات جو اگر ٹاپک سے باہر کی ہے لیکن زوبیر سے کسی سے بھی فٹانی ہوا ہے نہیں نہیں میں صرف اتنا جاننا چاہ رہا ہوں کہ زوبیر سے آپ اتنا گصہ کیوں ہیں کسی سے کوئی غصہ نہیں ہے زوبیر سے غصہ نہیں ہے اس کا نام زوبیر ہے اس لیے گصہ میں ہے گلت بات ہے اگر زوبیر سے آپ گصہ نہیں ہے تو پھر جو بات چندرمون شرمہ جی نے کہی پھر ایلیمنٹ سے پیار کیوں ہے تو ہر سوال کا جواب راہول گانڈی ہے لیکن اب ایک سوال کا جواب ہر سوال کا جواب راہول گانڈی اور سونیا گانڈی ہے روبرٹ وادرا بھی کیا واقعی میں نپور شرمہ سے پوچھتا ہونی چاہیے کی نہیں میرے سب سے جو بھی کانونی کاروائی ہے وہ بی جے پی کا ہو یا تھا یا بی جے پی کا ویروتی ہے سب کے ساتھ کانون کو کام کرنا چاہیے میں وہی پوچھ رہا ہوں ایک کانون تو جبیر کے لیے ہے ایک کانون نپور شرمہ کے لیے ہے تو وہی بھی کانون پوچھ رہا ہوں آپ سے وہ کانون دونوں طریقے سے کیسے کام کرتا ہے ایک ہی معاملے میں بلکل سب کے لیے برابر ہے سب کے لیے برابر کام کر رہا ہے کانون کیسے نپور شرمہ جو کہ جب کو آپ انچ ایریمنٹ مانتے ہیں اس کے خلاف پوچھتا ہی نہیں ہوتی اس کا کیا مطلب ہے نہیں دیکھیں کانونی کاروائی چل رہی ہے تو پوچھتا ہی نہیں ایک سیکنڈ بھی کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے نہیں میں کیا مل رہا ہوں اس پہ کہ مجھے اس پہ یہ ڈیٹیل نہیں ملو میں ابھی کیا کانون کاروائی کہاں پہ جل رہی ہے یہ کانونی کاروائی سب کے لیے ہے آپ کو ڈیٹیلز زبیر کے بارے میں مانت میں نپور شرمہ کے بارے میں ڈیٹیلز نہیں مال نہیں ملے زبیر کو پر بھی کوئی دھاند نہیں دیا میرے لیے کوئی زبیر کوئی بہت بھی نہیں زبیر کا مہت ڈیٹی پرسٹ ہندوستانی کوئی بھی زبان کے کوئی بھی مذہب کے کوئی بھی جاتے ہیں ڈلی دنگوں کے معاملے میں جینیو کی چھاترہ نتاشا نروال اور دیویانگا ان کو گرفتار کر لیا جاتا ہے جب گرفتار کر لیا گیا ایک سال جیل میں رکھا گیا ڈلی ہائی کورٹ نے کیا کہا جمانت دیتے ہوئے ڈلی ہائی کورٹ نے کہا کہ پردرشن کرنا گناہ نہیں ہے یعنی ایک سال جیل میں انہیں رکھا گیا اور اس کے بعد کورٹ نے جب جمانت دی تو کہا کہ پردرشن کرنا کوئی گناہ نہیں ہے محمد زبیر سماجک سہادر بگاڑ رہے تھے جناب ہے نا سماجک سہادر بگاڑ رہے تھے محمد زبیر یہی کہانہ آپ لوگوں نے مگر نپور شرما بھائی چارے کا پیغام دے رہی تھی آروق دونوں پر ایک ہیں لیکن پولیس کے کام کرنے کا طریقہ الگ ہے ایک کو آپ نے گرفتار کر لیا دوسرے سے ایک ملٹ ایک سیکنڈ بھی پوچھتا نہیں کی ایک سیکنڈ پوچھتا نہیں اس پہ میں ایک اہی چیز کہنا چاہوں گا یہ معاملے ماننیہ مجسٹریٹ ماننیہ ججو کے سامنے نہیں تھے تو اس کو پہ میں کیا جواب دوں ششاند سنگھ راجپود کے کیس میں کیا ہوا بیہار پولیس اتنی فورتی دکھاتی ہے اتنی فورتی کہ وہ ممبئی پہنچ جاتی ہے اب آئیے تجندر بگا کے کیس میں تجندر بگا کے کیس میں ٹین ٹین راجوں کی پولیس جو دیش میں نیائے کے نام پر سرکس چلا پورے دیش نے دیکھا تجندر بگا کی گرفتاری کو لے کر ہریارہ پولیس دلی پولیس اور پنجاب پولیس کیسے سکریہ ہوتی اور کیسے آپس میں بھڑتی ہے وہ پورے دیش نے دیکھا ایک اینکر کی حالی میں گرفتاری کو لے کر چھتیز گھڑ پولیس پہنچتی ہے شرمادی کے آدیش پر اور نویڈا پولیس اتنا سکریہ ہوتی ہے کہ اینکر باتروم میں ہے ریپورٹ درج ہوتی ہے جمانت ہو جاتی ہے کہاں گیا اینکر کسی کو نہیں معلوم گوریل بھائی جنتہ کو سمجھ میں نہیں آتا کیا چل رہا ہے دیکھیں تیرا بھائی میں نے آرمب میں ہی آپ تو کہا تھا یوں آپ نے سوشانت سنگھ راجپوت کا نام لیا ہے دوسرے بھی چھوڑوں کا نام لیا یوں سوالی میں نے اپنے راجنیتک جیون میں یہ دیکھا ہے کہ پولیس بھی اس چیز کو زیادہ کوکنی چینس لیتی ہے جس کو میڈیا اٹھاتا ہے جو چیز میڈیا میں اٹھاتا ہے کیا سرکار جمانت اور گرفتاری کا کھیل نہیں کھیلتی ستہ کا ڈنڈا نہیں چلتا آپ مجھے یہ سمجھا رہے میں مول مدے پہ آ رہا ہوں عمید شاہ جی کی سن لو میرے تو یہ نیویزن پیا تھا عمید شاہ جی سے اور میں نے ٹی بی سے مادمون سے یہ نیویزن کیا تھا کانگریس نے جس پرکار کی حرکتیں کری دلی میں کانگریس پارٹی کے اوپر یوں اے پی ای لگنا چاہیے اب یہاں پر بھی ستہ کی پاور کا استعمال کھلے آم لوگوں پریشان کیا دلی میں پوری پارٹی کو پر یوں اپی لگنا تھا اور ان کو پر بی لگنا چاہیے ہاں ایک آروپی کو ہم نے دیکھا تھا آپ نے پارٹی میں شامل کیا تھا میں اس کی بات نہیں کر رہا